مہنگائی کی طوفان میں ہنگو کے عوام کو کسی حد تک ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز اور مخکمہ فوڈ کی طرف سے عوام کو سبسیڈائز آٹے چینی اور گی کی فراہمی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورزوں پر اور مخکمہ فوڈ کے مقرر کردہ پوائنٹس پر عوام کی لمبی لمبی کا تارین نظر آ رہی ہے زیلہ ہنگو کی پندرہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بیس کلو آٹے کا تیلہ اٹھ سو روپے پانچ کلو چینی تین سو پچاس روپے اور پانچ کلو گی تین سو روپے کی فراہمی اور مخکمہ فوڈ کی طرف سے نو سو اسی روپے میں بیس کلو آٹے کی فراہمی سے عوام کو کسی حد تک سکون کا سانس لینے کا موقع ملا ہے دوسری طرف بازاروں میں بیس کلو کا تیلہ انیس سو روپے کیلو چینی نوے روپے کیلو اور گی پانچ سو پچاس روپے فی کلو دستیاب ہے عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے چینی اور گی جس طرح کم ریٹ پر عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے اسی طرح دالے مسالہ جات چاول اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی کم ریٹ پر فراہم کی جائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ محکمہ فوڈ اور ظل انتظامیہ فوری طور پر ایکشن لے کر ان دکانوں پر کروائی کرے جو مسنوی گرام فروشی کر کے حکومت کو بدنام کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ منظور خان چینل فائف ہنگر